جنسہ مختلف اداد و شمار کے مطابق 2019 پاکستان میں امن و امان کے حوالے سے ایک بیترین سال ثابت ہوا اور کہا جا رہا ہے کہ دہشتگردی اور انصداد دہشتگردی کے واقعات میں 31 فیصد تک کی واضح کمی آئی ہے کیا اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتے ہیں کہ شدت پسندہ ناصر ماضی کی طرح آپ پاکستان میں بڑی بڑی کاروائیوں کی صلاحیت نہیں رکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ حتمی طور پر تو یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ آپ کو اگر یاد ہو تو کوئی چار پانچ دن پہلے ہی گجرانوالا سے القاعدہ کا ایک گروہ پکڑا گیا جس کا مطلب ہے کہ لوگ ابھی کہیں نہ کہیں چھپے موجود ہیں جب ان کی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے تو یہ لائلو کر جاتے ہیں یہ اپنی ایکٹیوٹیز کو وقتی طور پر بند کر دیتے ہیں چھپ جاتے ہیں دور دراز علاقوں میں اور یا ایسے علاقوں میں جہاں پر شک و شبہ نہیں ہوتا ان کی موجودگی کا تو وہ وقتی طور پر ایک احساس ہوتا ہے ایسا کہ یہ کام یا یہ دہشتگردی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے لیکن یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ دہشتگردی اس طرح ختم نہیں ہوتی اس میں کمزوری آ جاتی ہے اس میں وقتی طور پر خاموشی ہو جاتی ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ لگتار اسی طرح اپنے اپنے جو تدبیر ہے اس کو چلتا رکھیں جیسے رد الفساد ہے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کی فورسز اسی طرح ہی مستعد رہیں اور کام کرتی رہیں تاکہ کسی کو موقع نہ ملے اب اس میں چیز یہ ہے کہ دیکھنے کا صحیح ہے کہ آپ ایک سال کی بنیاد پر یہ نہیں کہیں گے بلکہ اگر آپ کے دو تین سال اسی طرح پور امن گزر جاتے ہیں اور ان میں کوئی برائے نام واقعہ یا ہوتے کوئی نہیں ہے تو پھر آپ بالکل جسٹریفائیڈ ہوں گے یہ کہنے میں کہ بالکل دہشتگردی ختم ہو گئی یا بھی کوئی ملٹنٹس رہے نہیں ہیں آپ کے شہروں میں لہٰذا اب بالکل امن ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیج کے اوپر ہمیں بہت بڑی کسی خوش فہمی میں نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ضرور ہے کہ حالات بہت بہتر ہوئے ہیں دہشتگردی بہت کم ہوئی ہے ہماری کیولٹیز بڑی کم ہوئی ہیں ابھی دہشتگردی کے جو واقعات ہوتے رہے ہیں وہ افغان بارڈر کے ساتھ ہوتے رہے زیادہ وہیں ان قریبی علاقوں میں کیونکہ افغانستان سے یوری یہ ٹیررسٹ آپریٹ کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات فینس کے ساتھ ہماری جو پارٹیز کام کر رہی ہوتی تھی ان کے اوپر فائرنگ وغیرہ کی گئی ہے دھماکہ کیا گیا وہاں کوئی آئی ڈی لگا دی گئی جس سے کہ لوگ بیچارے کچھ مارے گئے پاکستان کے مختلف شہروں میں اندرونے پاکستان دہشتگردی کے اوپر بڑے واقعات اندرونے پاکستان کافی کم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر دو تین سال آپ کے بہتری کی طرف گئے اسی طرح تو یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی